اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ ساب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک سو یہ دیکھیں آج کل ہمارا جو کام ہے بس ریڈی شڑی ہوگی نکل جانا بچوں کی چھوٹی ہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کب پروگرم بن جاتا ہے ابھی یہاں پہ میں اپنا گرین جو ڈرس پہننا ہوا تو وہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی اور زخانی بار بار آگے آکے نا مجھے تنگ کر رہی تھی اسے پتا تھا ماما ویڈیو بنا رہی ہے اس لیے سو یہ دیکھیں یہ لاسٹ سیچڑے کی ویڈیو ہے تو یہ پانچ بجے کا ٹائم ہے تقریبا ساڑے پانچ بجے کا ٹائم ہے جب ہم گر سے نکلے تھے ہزبن نے پہلی بول دیا تھا کہ آپ لوگ ریڈی ہو جانا پانچ بجے میں آپ لوگوں کو پانچ بجے اٹھا لوں گا سو ہم یہاں سے ریڈی شیڈی ہوئے دیکھیں اپنی مینی بس پہ بیٹھے ہیں اور ہم چل پڑے ہیں تو مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا نا میں نے ہم دراصل جا رہے ہیں گومنے کے لیے تو میں نے کہا گومنے پہ بندہ کون فرگونے میں جاتا ہے نا تو مسئلہ یہ بنا پڑا ہے کہ لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے گاڑی چینج کر لیا لیکن جب مجھے غصہ آ رہا تھا راستے میں بلکل نہیں بولے کہ صبر رکھو بیگم ہم چینج کر لیتے ہیں بلکل نہیں مجھے بول لینا تو آگے سے انہوں نے پھر اپنے دوست کے ساتھ گاڑی چینج کر لی تھی پھر سوری ویرونہ میں آ کے نا مسئلہ یہ بنا پڑا ہے کہ ہماری جو اپنے گھر والی گاڑی ہے نا وہ بائی کے گھر کھڑی ہے تو میرے ازبینڈ کو بائی کا فرگوننا چاہیے تھا کچھ دن کے لیے تو وہ وہاں اپنی وہاں کھڑی کر کے تو پھر زیادی باتیں ایک ہی لاسکتے تھے تو وہ واپسی پہ فرگوننا ہی لائے ہیں اور اپنی وہاں کھڑی کر رہے ہیں لیکن ویسے تو کام کے لیے تو ٹھیک ہے سب اوکی ہے لیکن جب ہمیں اپنے لیے ضرورت پڑتے ہیں نا تو پھر بہت غصہ آتا ہے فرگون نے میں آپ کو بتایا جانا ہو تو بڑا غصہ آتا ہے چلو دو تین فیملی ہو تو چلو پھر چل جاتا ہے لیکن اپنی صرف فیملی کے ساتھ جانا بڑا مشکل لگتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو وہ بتا دوں ہم جا رہے ہیں اٹلی کا ایک شہر ہے سرمیوں نے گھومنے ہم وہاں جا رہے ہیں یہ ہے میری بڑی بیٹی کی خواہش پہ ہم جا رہے ہیں وہ کافی ٹائم سے کہہ رہی تھی تقریب میں پچھلے سال بھی وہ کہتی رہی ہے لیکن ہم جان نہیں پائینا تو میں نے اس بند سے بولا ہوا تھا کہ آپ ہمیں چھوٹیوں میں لے جانا تو آج ان کا اچانک فون آگیا جی بس جی ریڈی ہو جائے میں انہیں کہہ بھی رہی تھی کہ کل سنڈے ہے سنڈے کو چلے جائیں گے کہہ رہے تھے کہ نہیں جی سچڈے کو ہی جانا ہے تو سچڈے کو ہی جانا ہے دراصل یہ ہوا تھا کہ سنڈے کو کلنا انہوں نے جانا ہے میچ دیکھنے تو انہوں نے بولا کیونکہ لاسٹ سنڈے سنڈے بھی وہ بریشیا چلے گئے تھے دوستوں کے ساتھ اس سنڈے بھی اس سنڈے کو وہ کام پہ تھے لیکن سنڈے کو انہوں نے دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے جانا تھا تو انہوں نے سوچا کہ چلو بچوں کو ان کو ہم پہ بھی آیا کہ چلو بچوں کو بھی میں ایک دن گماہی لیتا ہوں آگے پھر ویسے بھی سنیں موسم بدل جائے گا یہ ویک ہے تھوڑی گرمی تو ابھی دیکھیں یہاں پہ چھے ہو گئے ہیں لیکن دوب دیکھیں کیسے لگی ہوئی ہے یہ ہم دیکھیں جی ہم سٹیو سٹی پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم کریں گے گاڑی اپنی پارکنگ پارکنگ کا ایسی جگہوں پہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے یقین جانے ملتی نہیں ہے اور رہش ادھر پارکنگ سے ہی مجھے پتا چل گیا کہ رہش بہت زیادہ تھا کیونکہ گاڑی خرید کرنے کی کوئی ہمیں جگہ ملی نہیں رہی تھی تو بڑی مشکل سے ہمیں یہاں پہ پارکنگ ملی پھر ہم وہاں سے جب پارکنگ سے باہی نکلیں تو یہ دیکھیں شہر کی خوبصورتی دیکھ لیا بہت ہی خوبصورت تھا مجھے بہت پسند آیا شپیشلی یہ جگہ نا میں یہاں پہنچتے ہی سوچ لیا کہ میں کوئی برڈے کوئی انیورسری ضرور یہاں کروں گی یہاں پہ میرا بیٹھنے کو اتنا دل کر رہا تھا لیکن بچوں کی وجہ سے میں نہیں بیٹھی کہیں کیونکہ میں نے بار میں بیٹھنا تھا بچوں نے پہلے گس کے بیٹھنا تھا تو حضبین کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ فوٹو ویڈیو سارا بس شروع ہو گی تھی تو حضبین کہہ رہے تھے بیگم آگے بھی بہت ابھی جگہ ہے بھی آگے یہاں سے چلے تو میرا اس جگہ سے ہی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا مجھے تو اس کا لوگ کیسے لگ رہا تھا کہ جیسے ونیزیا جیسے آپ کو بتا ہے جن لوگ نے ونیزیا دیکھا ہوگا وہ بھی پانی والا شہر ہے تو یہ بھی پانی والا آگے جو سٹی ہے نا کافی مثلا کہ ایسی جگہ وہاں آئیں گی ابھی تو یہ شروع ہو ہے مینز تو بہت یہاں پہ خوبصورت جو لوگ بھی یہاں اٹلی میں رہتے ہیں وہ لوگ آئے تو ہوں گے کچھ لوگ اگر جو لوگ نہیں بھی آئے تو میرا کہنا ہے کہ وہ ضرور اس سٹی میں ایک دفعہ وزٹ کریں بہت ہی خوبصورت سٹی ہے یہ یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ شروع ہے ان کا چینٹرو یہاں سے شروع ہے مینز یہ کوئی قلعے مجھے لگ رہے ہیں شاید پرانے قلعے ہیں کوئی تو یہاں سے آگے اب سارا چینٹرو ہے چینٹرو تو بہت بڑا تھا خیر ہم ہی درنی گمیں یہاں سے دیکھیں دیکھ کے لگ رہے ہیں نا جیسے ونیزیا جیسے وہاں بھی آپ ونیزیا بھی جاؤنا تو آپ کو شپی شپ نظر آئیں گے ہر طرف سو یہ دیکھیں خوبصورتی کیتی ہے اب ہم چینٹرو کی طرف جا رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ یہاں سے نا آگے کو نکل کے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا سٹی ہے ویسے تو یہاں پہ تقریباً آٹھ ہونے والے تھے تو مینے کا ٹائم تو نہیں ہے اتنا بھی اندیرہ ہو جانا ہے تھوڑی دیر میں تو سارا سٹی تو ہم ویسے نہیں گمیں یہ والی اس طرف بہت خوبصورت تھا آگے نا پچز کے لیے لیکن ہم اس طرف نہیں گئے ہم نے کہا کہ ٹائم ہو جانا ہے تو ہم نے بھی شپپ جا کے بیٹھنا تھا اس لئے ہم بچوں کو یہاں پہ پہلے اسکریم دلائی اور یہاں پہ ایک اسکریم کی بات پتہ نہیں کہا یہ دیکھیں کیسے وہ بڑے بڑے کپوں میں بھر رہی ہے چھوٹے کپ ہم نے پوچھا بھی تھی تو کہہ رہی تھی نہیں ہے نا پھر زمل کا ہم نے بولا کہ زیادہ نہ بڑھنا کم ڈالنا اور سب لوگ ایسے ہی لے رہے تھے اتنے بڑے بڑھ کے نا میں نے کہا پتہ نہیں یہ چیز نے کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کیوں کپڑک ہیں شاید لوگ ایسکریم زیادہ کھاتے ہیں آکے سو یہاں پہ ہم آگئے تھے ایسکریم لے کے یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو آئی پھر ایسی جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ فوٹو ویڈیو سب میں کر رہی تھی پھر ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے اتنے زیادہ لوگ تھے نا کہ میں نے وہاں پہ ویڈیو ہی نہیں بنا پائی خیر یہاں پہ ہم پہنچے پھر یہاں پہ بھی ہم آئے ہیں تو ابھی یہاں پہ نا ہم شپ پہ بیٹھے تھے یہاں پہ ہم نے کرائے ٹکٹیں لیں شپ کی لے کے تو اب ہم بیٹھے ہیں اب یہ لاسٹ تھا تو ویسے میرے حیال میں تو یہ لاسٹ پہ زیادہ مزا آتا ہے کیونکہ رش نہیں تھا ایک فیملی تھی ایک کپل تھا اور ایک ہم ہم تھے بس زیادہ رش نہیں تھا ابھی دس منٹ ہم یہاں بیٹھے ویسے بینا ویسے چلے بھی اتنا مزا آ رہا تھا نا کہ ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی بتکہ ہیل رہی تھی یہ شپ نا چل نہیں رہی تھی لیکن بڑا مزا آ رہا تھا ساتھ میں یہ میوزک آ رہا تھا پاس آس پاس لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سن رہے تھے اور یہاں پہ بہت مزا بھی دس منٹ وہ کہہ رہا تھا کہ دس منٹ کے بعد چلتے ہیں نا سو یہاں پہ ابھی یہ دیکھیں یہ چلنے لگا یہاں سے پھر ہم جائیں گے آگے گھوم پھر کے آئیں گے دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھیں ویو دیکھیں کتنے اب تھوڑی تھوڑی نا شام ہونا شروع ہو گیا ہندیرہ ہونا شروع ہو گیا اور اتنا پیارا لگ رہا تھا اور مزا بھی بہت آیا تھا بچوں نے بھی اندر انجوائی بہت کیا تھا رش بھی میں بتا رہی ہوں بلکل نہیں تھا صرف تین فیملیز بیٹھیں ہی تھی اور یہ دیکھیں ابھی ہم چیان سے یہ چل پڑا ہے اور زمل تو جہاں کے لیٹ گئی تھی سو یہ دیکھیں اس نے وینو شینو لا کے برف سے برار رکھ دیا میں نے کہا یہ دیکھوں اب یہ راستے میں شاید پیئیں گے دو یہ تھے تو اور باقی تھے اس نے سب کو گلاسوں میں بڑھ کے نہ دیئے باقی سب نے تو پی لیئے میرے ازبین کو بھی اس نے دیا تو میں انہیں تنگ کرنے کے لئے گئی تھی آپ پی لیتے نا وہ آگے سے مجھے گسے سے کہتے تم پی لو نا میں نے کہا آپ تو گسہ ہی گاڑ گیا میں مزا کر رہی ہوں سو پھر اس نے ہمیں پانی دے دیا اور ساتھ میں پینٹس وغیرہ تھے وہ دے دیئے تو باقی ہم وہی بچے اور وہ ہم لوگ وہی کھاتے رہے ہیں وہ لوگ تو یہ بس پیتے رہے ہیں ایک کپل جو تھا وہ تو نہ پیزا لے کے آئے ہوا تھا اندر تو اتنا انہوں نے بیٹھ کے مزے سے پیزے کھا رہے تھے اور ہم ساتھ بس پانی شانی تھے ویسے بھوک تو کسی کو نہیں تھی بچوں کو ہمیں اسکنے وغیرہ ویسے بچے گاڑی میں کھاتے آئے تھے بھوک کسی کو نہیں تھی تو ہم بس ایسے ہی نہ سفر انجوائی کرتے رہے ہیں ہمیں تو مجھے تو بہت ہی مزا آیا ساتھ میں بچوں کو بھی سو ابھی یہاں پہ دیکھیں ہمیں کتنہ آگیا آ چکے ہوئے ہیں اور یہ تھا کہ ڈیڑھ گھنٹھا تقریبا ہم اندر ہی رہے تھے ساتھ میوزک تھا یہ دیکھیں پینٹس پڑے ہوئے ہیں خود تو وہ بینوں شینوں پی رہے تھے لیکن ہم پانی شانی سے بس گزارہ کر رہے تھے موسیقی 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 اب سٹی وہ دیکھے پیچھے رہ گیا تھا ہی اور ہم کتنا آگے آگیا تقریباً کافی ٹائم ہم اندر رہے تھے اب دیکھیں شہر کے نزدیکہ آگیا ہے یہاں پہ ابھی وہ تھوڑی دیر کلے تھے جو شروع میں آپ کو نظر آئے تھے ان کی بیک سائٹ تھی وہاں پہ لا کے اس نے یہاں نہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی کر دی تھی لیکن وہاں سے نہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میرا جو فلیش تھا دیکھیں موبائل کا بلکل باہر کام نہیں کر رہا تھا جہاں روشنی تھی وہاں پھر بھی کچھ کام کر لی تھا تھا یہ دیکھیں کلے وہ بیک سیٹ سے دکھا رہے ہیں لیکن نظر کوئی صحیح نہیں آ رہے تھے شپ کے اندر سارا فلیش کام کر رہا تھا لیکن پانی میں بالکل کام نہیں کر رہا تھا ہندیرے میں میرا موبائل کا فلیش تو وہ یہاں پہ کافی دیر اس نے ویڈیو شپ کو کھڑا کیا کہ لوگ یہاں پہ آگے سے یہ بند تھا راستہ بند نہیں تھا مطلب انہوں نے خود بند کیا ہوا تھا سو یہاں پہ ہم کھڑے تھے اور بچے نیچے دیکھ رہے تھے پانی میں بچوں نے بہت انجوائی کیا ذرا انہوں نے اندر تانگنی کیا اور ہم سے بیٹھے رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ تک خالی تھا گھومتے پھرتے رہے ہیں یہاں وہاں پہ دراصل سو یہ دیکھیں اب یہ جو کلے تھے اس کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں اب ان کی کیا سٹوری ہے ویسے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کوئی سٹوری ہوگی اب یہ ہم شہر میں سٹی میں پہنچ چکے ہیں اب یہ امپل کے نیچے سے دیکھیں گزرنے لگے ہیں اور اوپر لوگ کھڑے تھے کافی دیکھ رہے تھے تو پتہ نہیں کون ایک دوسرے کو بائی بائی کر رہے تھے میرے ازمن بھی بائی بائی کرنے لگے میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں سب کر رہے تھے میں بھی کرنے لگ گیا سو یہ دیکھیں اب ہم واپس اپنے اسی راستے کو جا رہے ہیں جہاں سے ہم بیٹھے تھے یہ دیکھیں سٹی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ اس نے تیز کر دیا تھا شپ کو ویسے تو وہ سلو ہی چلاتا رہا ہے ویسے سلو اچھا تھا کیوں کیونکہ ہم انجوائی کیا ہے اس طرح اگر تیز چلائے گا تو پھر پکڑنا پڑتا ہے پکڑ کے بس بیٹھے رو بیٹھے رو تو اس طرح یہ تھا کہ سلو تھا تو مزہ آیا تھا بہت انجوائی کیا ہم نے اور مجھے تو بہت ہی مزہ آیا تھا سو اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ روشنیاں جو اتنی پیاری لگ رہی تھی نا یہ سٹی کی جو تھی سو اب ہم جا رہے ہیں اپنی واپس یہ ویسے واپسی کا ہی راستہ ہے اندر کوئی جا رہے ہیں جہاں سے ہم بیٹھے تھے پھر اس کے بعد تو اب ہم آگے مزید نہیں جائیں گے کہیں ابھی یہ سٹی کافی آگے چینٹرو اس کا لیکن ہم نہیں گئے تھے کیونکہ رات ہوگی تھی پھر آپ کو پتہ ہے بچے بھی اتنا پیدل نہیں کہاں چل پائیں گے تو پھر ہم نہیں ہم یہی صحیح کر جائیں گے سو یہ دیکھیں ہم نیچے آگے تھے ابھی ہم جائیں گے اپنے واپسی پہ جب میں یہاں آئی تھی نا آتے ہی میں نے سوچ دیا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی برڈے جی یہاں ضرور کروں گی یہاں سے واپسی پہ واپسی پہ جب ہم جا رہے تھے نا یہاں سے تو خانی کو بھی بتا نہیں کیسے حیال آگیا اپنے پاپا کے کان میں کہتی ہے پاپا میرا برڈے یہاں کریں گے نا تو میں نے کہا صحیح ہے ویسے بہت خوبصورہ سٹی تھا بہت مزہ آیا تھا ہمیں اچانک پلان بنا تھا تو مزہ آیا تھا یہاں پہ ایک بچے کو وہ زمل نے دیکھا کہ اس کے پاپا نے اسے بیٹھایا ہوئے زمل پہلے کہتی پاپا مجھے اٹھاؤ پھر کہتی مجھے کندوں پہ بیٹھاؤنا مجھے سمجھ آگی کہ اس نے آگے ایک بچہ دیکھا ہے نا سو ابھی ہماری گاڑی یہاں سے نا دس منٹ کے فاصلے پہ کھڑی ہے تو وہاں ہم گاڑی کی طرف ہی جا رہے تھے سو یہ دیکھیں یہ پیدلز چل کے ہم نے جانا تھا بھی ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں واپسی کے لیے اب یہاں سے ہم سیدھا گھر جا رہے ہیں کچھ بچوں کو بھوک تو لگی نہیں تھی کسی نے بولانے تھا کیونکہ گاڑی میرے پاس میں چیزیں گھر سے لے کے کی تھی کھتی پیتی رہی ہیں اور یہ دوسرا یہ تھا کہ اس بین نے کسی کو ٹائم دیا ہوا تھا ہمارے گاہوں میں ان کا کوئی دوست آیا ہوا تھا تو اس کو کچھ چاہیے تھا تو وہ انہوں نے دینا تھا تو وہ ہمارے ویٹ میں تھا تو اس لیے ہمنا اب سیدھا گھری جا رہے تھے کیونکہ اب یہ یہاں سے ابھی ہمیں نا ڈیڑھ گئے انٹا اور لگ جائے گا گھر جاتے ہوئے نا تو اس لیے پھر ہم نے کہا گھر جا کے کھانا ویسے بھی گھر بنا پڑا تھا تو ہم نے کہا چلے سیدھا گھر جاتے ہیں سو یہ نیکس ٹے کا ویڈیو تھا جب میں نے یہ لے کے آئی تھی تو میں اسے جاؤں سٹی کا نام نہ لے کے آئوں تو یہ میں دیکھے یہ لے کے آئی تھی اور آپ مجھے ضرور کمنٹ میں تائے کر کے آج کا میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اور میری ویڈیو فلواج کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ